آدھ آپ آپ دیکھ رہے نیوز انسائیڈر 24-7 میں حسائم اکازی آپ کے ساتھ آئیں ڈالتے ہیں نزد دیش و دنیا کی بیس بڑی خبروں پر پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان کا بڑا دعویٰ کہا ملک کی طاقتور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں بغاوت کے الزمات کے تحت اگلے دس سال تک جیل میں رکھنے کا بنا رہی ہے منصوبہ پی ٹی ایس ادھ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کی ایک سیریز میں لکھا لنڈن کا مکمل منصوبہ ختم ہو گیا ہے جب میں جیل میں تھا تشدد کا بہانہ بنا کر جج جیوری اور جلالت کا کردار سنبھال لیا تھا ٹویٹر پر سابق پی ایم عمران خان نے لکھا اب منصوبہ یہ ہے کہ میری اہلیہ بشرا بیغم کو جیل میں ڈال کر میری تظلیل کی جائے اور مجھے اگلے دس سال تک جیل میں رکھنے کے لیے گدار کے قانون کا کیا جائے استعمال اسلام آباد ہائی کوٹہ ہاتھے سے عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے رینجرس اور نیب کے خلاف مقدمہ دج کرنے کا کیا فیصلہ جی ایم سی جمہو کے طلبہ اور ادارے کے ہوسٹل میں باہر کے لوگوں کے درمیان ہاتھا پائی کا واقعہ جمہو کشمیری سٹوڈنٹ ایسوسییشن کے مطابق تک ایلا سٹوری معاملے پر حالیہ جگڑے کے نتیجے میں کشمیری طلبہ کا ایک گروپ ہوا زخمی ایک طالب علم پر لوہی کی روڈ سے کیا گیا حملہ سر میں لگے باران ٹانکے پولیس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کر دی شروع جمہو کشمیر میں مسلسل قومی تحقیقاتی ایجنسی کی چھاپے ماری سی نگر سمیج شوپیاں پولواما انتناگ اور کلگام میں کاروائی ٹیرر فنڈنگ معاملے میں جماعت اسلامیہ سے وابستہ لوگوں کے گروہ کیلئے جا رہی تلاش ہیں حکومت نے ریٹائر ایس ایس پی جگدیو سنگھ کے خلاف لگائے گے الزامات کی دوبارہ انکوائری کا دیا حکم ڈی آئی جی ٹریننگ پولیس ہیڈکوارٹر امتیاز اسماعیل پرے کو انکوائری افسر کیا مقرر محکمہ داخلہ کو ریپورٹ پیش کرنے کے لیے تین دن کا دیا وقت ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی جمہو میں ٹیرر فنڈنگ معاملے میں کاروائی رائکہ علاقے سے ایک شخص کو لیا گیا حراست میں جمہو کے بٹھنڈی میں سی سی ٹی وی ڈی وی آر اور موبائل فونز بھی کیے گئے ضبط پنچزلہ میں دہشتگردانہ حملے کے خدشات کے پیش نظر الٹ کے چلتے تلاشی کاروائیاں جاری تمام مرکزی سڑکو پر بڑے پیمانے پر لگائے جا رہے ہیں ناکے کانگریس کی انتخابی جیت کے بعد اپوزیشن میں نئی حل چل دوہزار چوبیس کے انتخابات میں بی جے پی کے مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ اپوزیشن کے محاصل پر فیصلے کا امکان راجنات سنگھ کا پاکستان پر بیان کہا ملک بن گیا دہشتگردو کی محفوظ پنا گا ایسی حالت میں پاکستان سے بات کرنا نہیں ممکن ملک کی طرف اٹنے والی نگاہوں کا سرجیکل سٹرائک سے بیا گیا جواب زلہ راجوری کے تارکنڈی علاقے سے پکڑا گیا پاکستانی درانداز محمد عثمان ساکن کوٹلی پی اور جے کے کے طور پر ہوئی شناکت حفاظتی دستو کی تیویل میں ہے عثمان زلہ ریاسی سے خوفناک خبر بیٹے نے باپ کا کیا بہرمی سے قتل معصوم بیٹے کو بھی پیٹ کر ہوا موقع سفرار پونچھو راجوری کے بعد زلہ رام بر میں پٹا خون اور ڈرون کے استعمال پر پابندی آئے جی ٹونٹی اجلاس کے پیش نظر سخت ہی پاس دین تضاوات ہیروشیما میں ساتھ دولت من جمہوریتوں کے گروپ کے اس ہفتے ہونے والے سربراہی اجلاس میں آٹھ دیگر مہمان ممالک ہوں گے شامل جاپانی وزیر آزم فومیو کشیدہ نے جنوبی کوریا، آسٹریلیا، بھارت، برازیل، بیتنام، انڈونیشیا سمیت کومروز اور کک جزائر کو کیا مدو شہر میکسیکو میں ٹریلر جو بظاہر ایک باکس ٹرک لگتا ہے ٹکراؤں کے باعث آیا ہولناک آگ کی لپیٹ میں اب تک تیرہ لوگوں کی ہوئی موت اجنسی کے مطابق اعتوار کی صبح ہائی وے پر پیش آیا یہ حادثہ کناٹکا کیڈر کے آئی پی ایس افسر پروین سود کو دو سال کی مدد کے لیے سینٹرل بیورو آف انویسٹگیشن کا ڈائریکٹر کیا گیا مقرر پچیس مئی کو سبوت کمار مکمل کر رہے ہیں اپنی میاد درمشالہ میں ہونے والے آئی پی ایل میچو کے تحفظ کے لیے پولیس نے کسی کمر چاس ایکٹرز میں بارہ سو جوان تینات آج پہنچی دلی کیپٹلز کی ٹی اور مکہ مکرمہ میں حج سیزن کی تیاریاں اروج پر حکومت سعودی عرب تمام آزمین حج کے استقبال کے لیے پورعظم حج دوہزار تیئس کا چھبیس جون بروز پیر سے آغاز متوقع اس کے ساتھ ہی ٹاپ بیس ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا افتتام پہ زیر دی جی اجازت لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے نیوز انسائیڈر 24-7